بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہے نو مارچ دو ازار تیس اسلام آباد سبزی بڑی بیٹر موٹر کے سیکشن میں موجود ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلکل جو ہندہ سیلاب آئے ہوئے ٹیموٹر کا بھی تہاشا زیادہ ٹیموٹر یہ آپ کے سامنے ہیں یہ گراؤنڈ کا حال ہے پیٹی ہے پیٹی ہے اور ٹیموٹر کے ڈیر لگے ہوئے ہیں سر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہر طرف ٹیموٹر کے ڈیر ہی ڈیر ہیں چٹے لگے ہوئے ہیں تو بیرے محترم دوستو جب تک ایکسپورٹ شروع نہیں ہوگا پاکستان سے ٹیموٹر کا تب تک جو ہے نا ریٹ بہتر ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں اور اسی طرح کاشکار نقصان بے نقصان کرتے جائیں گے اکثر ہمارے کچھ نادان دوست یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ریٹ مزید اور بھی کم ہونا چاہیے جو استعمال کرنے والے کہہ رہے ہیں عوام کے فائدے کا کام ہے تو میرے محترم دوستو آپ تو شارٹ ٹرم کے لیے سوچتے ہو کہ عوام کے فائدے کا کام ہے اس سال جو ہے نا یہ ریٹ کم ہوگا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آنے والے سال اور جو اس وقت جہاں پر کاش لگانے کا سیزن ہے یعنی ٹیموٹر لگانے کا سیزن ابھی شروع ہو رہا ہے جہاں پر وہ لوگ ڈر کے ٹیموٹر ہی نہیں لگائیں گے اور آنے والے سال جنہوں ابھی نقصان کر رہے ہیں تو یہ بھی کاش لازمی بات ہے کم ہوگا کیونکہ کوئی نقصان کے لیے کام تو نہیں کر رہا تو پھر میرے محترم جس طرح پیاس کا شروع ہوتا ہے اسی طرح یہ ٹیموٹر کا ہی ہونا ہے پھر ریٹ آپ لوگ روئیں گے کہ یار ٹیموٹر ہے نہیں پاکستان ایک زرگی ملک کے ہوتے ہوئے ہیں یہاں پر ٹیموٹر کیوں نہیں ہے تو لازمی بات ہے جب پولیسی غلط ہوگی ایسے یہ سسٹم رہے گا تو لوگ زرگی زمینوں کو سوسائٹیا بناتے رہیں گے اور ہمارا ملک اسی طرح غرق ہوتا جائے گ تو میرے محترم دوستو دس بیس روپے کے لیے سوچ رہے ہو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں پاکستان کو کتنا نقصان دے رہے ہیں اب یہاں پر ریٹ کم ہو رہا ہے لیکن ان کا کات ان کے فیسٹی سائیڈز یہ دوبہ ان کا بیچ وغیرہ یہ تمام تر باہر سے آتے ہیں ڈالرز میں آتے ہیں زمین کو تیار کرنا پیٹرول خرچ ہوتا ہے یہ تمام تر چیزیں خراجات بڑھ گئے ہیں زمین کی چنائی مثال کہ تو پھر جو لوگ چنائی دیا مزدوری کر رہے ایک ازار روپیہ دو ایک ازار پندرہ سو روپیہ جو ہے نا یہ بزدوری لیتے ہیں ایک کیت پہ تقریبا پچیس پچیس تیس تیس بندے ہوتے ہیں یہ حالی پیٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ لگڑی کا یہ تقریبا سو ایک سو بیس روپے کی ہے اسی طرح اس کے اوپر صرف اسلامباد تک لانے کا کرایا ہے جو ہے تقریبا دو سو تیس چھالیس پچاس روپے کے تک کرایا ہے تو آپ یہاں پر یہ تین چار سو روپے کا بگ رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اکثر لوگ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے نا ریٹ کم ہوتا ہے تو آپ لوگ چیخ میں مارتے ہو میرے محترم دوستو میں آپ کے حق میں بولو اپنے کاشکاروں کے حق میں بولو جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں اس کے حق میں بولو پاکستان کے حق میں بولو میرا مقصد ہے کہ لانگ ٹرم میں بھی جو ہے آپ پاکستان کا فائدہ ہو یہ تو شار ٹرم میں عوام کا تو اپنے عارضی دس بیس روپے کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہیں یہ کہ آنے والے دن ہوں میں یہ کتنا بڑا نقصان ہے ہمارے لیے منشاہ صاحب سے پوچھتے کہ وہ کیا ریٹ چلا رہے ہیں منشاہ صاحب کیا ریٹ چلا رہے ہو دو سے ڈائی یعنی چالیس پچاس روپے کلو دے رہے ہو اچھے سے اچھا ٹرماتر دو سو پچاس کے پانچ کلو اچھا جی منشاہ صاحب کے پاس جو ہے نا دو سو پچاس روپے کا پانچ کلو ہے اچھے والا یہ جو سائٹ پہ یہ جو آپ چھوڑ رہے ہو یہ دو سو کا ہے اور یہ جو ابھی آپ ڈال رہے ہو دیکھ اچھے آزبت بہی سے بھی بات کرتے ہیں کہ ازبت بہی آپ کیا ریٹ چلا رہے ہو دو سو روپے چالیس روپے درمیانہ سائز ٹرماتر اچھے سے اچھا ٹرماتر کیا ریٹ ہے دو آزار 2,000 روپے مانے آچھا جی اچھے آپ لوگوں میں بتا رہا ہوں کہ ہر سال پہ الگ الگ ریٹ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے رات کو کیا ریٹ چلا ہے یہ ٹانک والے ٹرماتر جو صاحب نے یہ لگے ہوئے یہ کیا ریٹ چلا ہے یہ دو سو سے لے کر ساڑھے تین سو روپے تک آپ خود اندازہ لگا ہے کہ اس کے اوپر دو سو ستر روپے جو ہے صرف کرایا ہے دو سو ساٹھ ستر روپیاں تو یہ کہاں سے پھورے کریں گے اور پیٹی باقی چنائیں مزید لوڈنگ ان لوڈنگ یہ تمام اخراجات کو رہنے دے یہ تو ایک سائٹ بے گا دے لیکن صرف کرایا کی بات کریں اچھا اور یہ بتا ہے کہ لزبیرے والا ٹاماٹر کیاریٹ بک رہے تھے رات کو چھ سو سو روپے تک ساڑھے چھ سو روپے تک بکے ہیں چار سو سے لے کر ساڑھے چھ سو تک اور وہ بلوچستان کے اس کونے سے آتے آپ خود اندازہ لگائے اور سن والے کیا ریٹ چل رہا تھا سن والے ساڑھے تین سو اور تقریباً اچھے والے جو ہے پانسو روپے تک بکے ہیں ساڑھے تین سو سے لے کے پانسو تک اچھا جی یہ پوزیشن ہے اسلام بات سبزی منڈی کا جس طرح آپ کے سامنے ہی ہے اور تقریباً جس طرح آزمت بھائی نے بھی بتایا منشا بن جو اچھے سے اچھے کوالیٹی کے ٹامواتر ہیں دو سو پچاس کے ہے ویسے دو سو بیس دو سو تیس اور دو سو کا ریٹ چل رہا ہے اور پیٹی کے بھی انہوں نے ریٹ بتایا آوازِ حلفاظوں میں تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے